پاکستان کے دشمن ممالک کے تیاروں ہمارے چینل ڈیفنس ویلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پہلے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود گنٹی کے آل والی نوٹفیکیشن پر بھی کلک کر لیں تو چلیے ناظرین بات کرتی ہیں پاکستان کی اینٹی ائرکرافٹ گنز کے بارے میں نمبر ون ٹائپ 59 اینٹی ائرکرافٹ گن ناظرین مطرم اس کو جائنہ اور سوویج یونے نے مل کر تیار کیا ہے اور یہ پاکستان کے پاس نامعلوم تعداد میں موجود ہیں دوستو یہ ایک 4.4 میٹر لمبی بیرل والی گن ہے جس کو سات افراد کا عملہ کنٹرول کرتا ہے یہ گن اپنے دشمن ممالک کے تیاروں کو ہوا میں ہی چینزار میٹر کی رینج تک تباہ کر سکتی ہے جبکہ اس کا ریٹ آف فائر ایک سو پچاس سے لے کر ایک سو بیس آر پی ایم تک ہے دوستو اس گن کے ساتھ ایک ریڈار بھی موجود ہے جس کے ذریعے سے دشمن کے تیاروں کو دیکھا جاتا ہے اس گن کی طاقت کا اندازہ پس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ گن اس وقت پچاس سے زائد ممالک کے ذریعے استعمال ہے نمبر ٹو ٹائپ فیفٹی فائیو اینٹی ائرکرافٹ گن ناظرین مہدرم اس گن کو چائنہ اور سوویج یونیر نہیں مل کر تیار کیا ہے کیونکہ پاکستان کے پاس ساتھ سو کی تعداد میں موجود ہیں یہ ایک سیندیس ایم ایم کی کینن گن ہے جس کا وزن اکیس سو کلو گرام ہے اس گن کی بیرل کے لمبائی ٹوپنٹ فائیو میٹر یعنی کہ آٹھ پیٹ دس انچ ہے اور اس گن کو آٹھ افراد کا عملہ کنٹرول کرتا ہے اس گن کی ایفیکٹی فائرنگ رینج چار کلو میٹر جبکہ میکسیمم فائرنگ رینج پانچ کلو میٹر تک ہے جبکہ یہ گن ایک سو ساٹھ سے لے کر ایک سو ستر آرک پی ایم کی سپیڈ سے فائرنگ کرتی ہے جب ایک بار دشمن کا کوئی بھی ایرکرافٹ اس گن کی فائرنگ رینج میں آتا ہے تو اس کا بچ کر نکل جانا ناممکن ہے یہ گن اس وقت پچاس کے قریب ممالک کے زیرے استعمال ہے جن میں پاکستان، چائنہ، بنگلہ دیش، نارتھ کوریا، تھائی لینڈ اور سری لنکا بھی شامل ہیں نمبر تھری اور لنکن اینٹی ایرکرافٹ گن ناظرین محترم اینٹی ایرکرافٹ گنز میں سے سب سے زیادہ کار احمد اور لنکن اینٹی ایرکرافٹ گن کو سمجھا جاتا ہے جو کہ اور لنکن کنٹن ویز نام کی کمپنی بناتی ہے یہ گن کسی نہ کسی شکل میں دنیا کی ہر ملک کے زیرے استعمال ہے امریکہ اس گن کی ایک قسم اپنی نیوی فرائگیٹ پر بھی استعمال کرتا ہے جو کہ 20 ایم ایم کی گن ہوتی ہے اس گن کی سب سے باری قسم 35 ایم ایم ٹوڈ اور لنکن گن پاکستان کے بھی زیرے استعمال ہے جو کہ 2 بیرل گنز ہیں یہ گن 1300 فیڈ یعنی کہ 4000 میٹر کی بلندی پر پرواز کرنے والی کسی بھی مشین کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ گن 550 رونڈ فی منٹ کے ساب سے فائرنگ کرتی ہے جبکہ ایک گن کی بیرل میں 550 رونڈ سے موجود ہوتے ہیں دوستوں اگر اس کی 3.2 بیرل کے لمبائی بڑھا دی جائے تو فائرنگ ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے یہ واحد اینٹی ایرکرافٹ گنز ہیں جو بیاک وقت پاکستان کی نیوی پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی ائر فورس کے ذرے استعمال ہے ان گنز کو پاکستان نیوی سائلی دفاع کے لیے استعمال کرتی ہے جبکہ پاکستان ائر فورس ان گنز کو فضائی اڈوں کے آس پاس نسب کرتی ہے پاکستان آرمی زمینی افواج کو فضائی حملے سے بچانے کے لیے انہیں میدان جنگ میں تائنات کرتی ہے اور ان گنز کو ایک ویکل پر لگے ریڈار کی مدد سے آنے والے ٹارگٹ کے بارے میں مطلع کیا جاتا ہے ان گنز کی اوپر لگی ہوئی جالی گنز کو جہاز کی ریڈار سے اوجل رکھتی ہے پاکستان ان گنز کو بھری تعداد میں استعمال کرتا ہے اور کسی بھی فضائی دشمن کے لیے یہ حقیقی موث ثابت ہوگی نمبر فور ٹائپ فیفٹی سکس یا ٹائپ فیفٹی ایٹ انٹی ائر کرافٹ گن ناظرین محترم اس گن کو بھی چائنہ اور سوویج جونئر نے تیار کیا ہے ان کی تعداد پاکستان کے پاس دو سو ہے اس گن کا دوسرا نام زیڈ پی یو ٹو ہے یہ ایک 14.5 ایم ایم کی کیلیبر گن ہے جس کا وزن 413 کلو گرام ہے اس گن کی میکسیمم فائرنگ رینج 8000 میٹر ہے یعنی 8000 میٹر کے دہرے میں آنے والا کوئی بھی ائر کرافٹ اس گن کی گولیوں سے نہیں بڑھ سکتا دوستو اس کے علاوہ اس گن کو چار افراد کا عملہ کنٹرول کرتا ہے یہ گن دنیا کی مشہور جنگوں یعنی کی کورین وار میردناب وار اور سوویت افغان وار وغیرہ میں بھی استعمال کی جا چکی ہے اور اس وقت یہ گن 60 سے زیادہ ممالک کے زیرے استعمال ہے یہ گن دشمن ممالک ائر کرافٹ اور ڈرون وغیرہ کے لیے بیانک خواب ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ جب بھی کوئی ائر کرافٹ اس گن کے ذات میں آتا ہے تو وہ بچ کر نہیں جاتا نمبر 5 ٹائپ اٹی فائیو انٹی ائر کرافٹ گن اس گن کو پاکستان نے چائنہ سے کھریتا ہے یہ گن پاکستان کے پاس نامعلوم نمبر میں موجود ہیں یہ ایک 12.7 ایم ایم کی مشین گن ہے جو کہ 650 سے لے کر 700 رونڈز پار منٹ فائر کر سکتی ہے اس گن کا وزن 28 کلو گرام اور لمبائی تقریباً 7 فیٹ کے قریب ہے اس کے علاوہ اس کی بیرل کے لمبائی تقریباً 3 فیٹ ہے یہ گن اس وقت تقریباً داز کے قریب ممالک کے زرے استعمال ہے جن میں افغانستان پاکستان عراق سوڈان اور اسلامی سٹیٹ بھی شامل ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کی لمحے کافی زیادہ اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو چھ لگی تو اس کو لائک کر دیں اور اگر آپ پاکستان سے پیار کرتے ہیں تو کمنٹ بوکس میں پاکستان آرمی اور آئی ایس ای زندہ بات اور پاکستان پاہندہ بات کا نعرہ ضرور لگا دیں اور مزید اگر آپ نبی تک ہمارے چینل ڈیفینس ویلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس پہلے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود گنٹی کے آل والے نوٹفیکیشن پر بھی کلک کر لیں تو اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بان